بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹن ٹوپک پہ بات کریں گے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اندر جو ہمارے خیالوں کی جو ایک جستجو چل رہی ہوتی ہے جو خیالوں کا ایک سمندر ہوتا ہے کیا ہم اپنی ذہنی کیفیت اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے یا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ نہیں کریں اس میں میری کیا پرسنل اپینین ہے میرا ایکسپیرینس کیسا ہے اگر آپ میرے ایکسپیرینس کی بات کریں تو میں کبھی بھی کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ جو پرسنلی چیزیں اس کے اندر چاہ رہی ہوتی ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں نورملی ہمارے اردگرد ایسا ہوتا ہے ہماری فیملی میں یا ہزبنڈ وائف میں یا فرنٹ سرکل میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ چیزوں کو لے کے پریشان ہوتا ہے زرہ زرہ چیز کو بہت ڈیپلی سوچتا ہے اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو بار بار کرتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے تو بار بار کرتا ہے اور کئی گھنٹوں تک کرتا ہے ہمارے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے زینی پریشانی وہ چیز ہے جس میں کوئی انسان بھی آ سکتا ہے اگر میں اپنے آپ کو پہلے دیکھوں تو میں سوچتا تھا میں بھی مزاک اڑاتا تھا ایک حد تک صدی بات ہے لیکن جب میں اس چیز میں آیا تو میں جس سمجھ آیا کہ اس چیز میں کوئی بھی آ سکتا ہے اب سیچویشن دو ہوتی ہیں یا تو آپ کے فیملی میمبرز میں یا فرنڈ کمیونٹی میں یا ہزبنڈ وائف میں کچھ لوگ کوپریٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کی ذینی کیفیت کو سمجھتے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں but just think about it اگر کوئی آج آپ کے ساتھ ہے تو کیا وہ کل بھی ہوگا سیچویشن تو دو ہی ہیں نا کہ ایک سیناریو میں لوگ آپ کا ساتھ دیں گے ایک سیناریو میں نہیں دیں گے تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے دونوں سیچویشن میں کرنا کیا ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے نا تو ضروری نہیں جب ہم ان کو اپنی mental problems کے بارے میں بتاتے ہیں تو جب ہم جوان ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں وہ already اتنے sensitive ہو چکے ہوتے ہیں وہ already اس قدر ذینی پریشانیوں میں ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں اپنی problems بتاتے ہیں ان problems کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کچھ cases میں ماں باپ بہن بائی husband and wife ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں لیکن کچھ cases میں نہیں دیتے ہیں ایک میں آپ کو بڑی جو ہے وہ real time story سناتا ہوں بڑی چھوٹی سی ایک لڑکی جو زرہ زرہ بات پر روتی تھی زرہ زرہ بات پر ڈرتی تھی بہت زیادہ overthinking کا اس سے سامنا تھا اور ایک کام کرتی تھی تو بہت زیادہ دفعہ کرتی تھی جب یہ problem اس نے اپنے گھر والوں سے بتائی اپنے والدین سے share کی بہن بھائیوں سے share کی تو کسی نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا صرف اس کی والدہ نے اس کا ساتھ دیا اسے لگتا تھا کہ جب کوئی باہر جاتا ہے یا باہر سے جب کوئی گھر آتا ہے تو وہ گندہ ہو کے گھر آتا ہے وہ جراسیم بغیرہ لے کے اپنے ساتھ آتا ہے تو جب تک وہ شخص نہائے گا نہیں کپڑے نہیں change کرے گا وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا وہ میرے گھر میں چل نہیں سکتا تو یہ لڑکی کہیں جاتی بھی نہیں تھی تو اس کی ایک ان کی ایک cousin کی شادی تھی دسمبر کے مہینے میں شادی تھی یہ تو خود تو شادی پہ نہیں گئی لیکن اس کے والدین شادی پہ گئے بہن بھائی شادی پہ گئے اور شادی آؤٹ آف سٹی تھی رات کا وقت تھا وہ لوگ واپس آئے جب وہ لوگ واپس آئے تو اس نے زد کی کہ آپ سب لوگ سخت سردی میں نہائیں جب تک آپ لوگ نہائیں گے نہیں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اس نے زد کرنا شروع کر دی اس نے رونا شروع کر دیا تو والدہ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے بلا وجہ زد شروع کر دی اس کیفیت کو دیکھ کے اس حالت کو دیکھ کے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی گصہ کرنا شروع کر دیا تو اس حالت کو دیکھ کے جو اس کے والد صاحب تھے ان کو گصہ آگیا والد صاحب نے اس کو دو تین لگا دی اور جس کے بعد اس کی والدہ کی بھی کافی بیزتی کی اس دن کے بعد جو ان کی والدہ تھی انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اب سیچویشن ہوگی سیم سیم کہ اگر کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تاہیات دے گا اور دے گا بھی تو ایک حد تک دے گا اب اس سیچویشن میں ہمیں ڈیل کیا کرنا ہے کس طرح ہمیں ڈیل کرنا ہے پہلی چیز تو یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ پرابلم آپ کی ہے کسی اور کی پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم آپ کی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہے دیکھیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنی پرابلمز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ دوسروں کے ساتھ پرابلمز شیئر کریں گے تو آپ کو لگے گا جیسے آپ نے اپنا بہت بڑا بوجھ شیفٹ کر دیا بہت ذرا سوچو یار آپ جسے اپنا سمجھ کے ساری پرابلمز اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اگر وہ بدل جائے آپ بھول جاؤ گے اگر وہ بدل جائے تو کیا ہوگا اور جب وہ ملے گا تو ہر بار وہ آپ سے آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گا ہر بار آپ کو وہی بات یاد کروائے گا ہر بات آپ سے وہی بات کرے گا کہ یار اب تم کیسے ہو اب تم میں کیسا محسوس ہو رہا ہے سو آپ کی ذہنی کیفیت کا دوسروں کے ساتھ مل کے مزاک بھی اڑا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک طرف ڈر ہے خطرہ ہے کہ یار اگر اس نے سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک شرمندگی ہوئی کہ یار یہ کیا باتیں کرتا نورملی ہمارے اردگرد کے لوگ نہیں سمجھتے تو جب لوگ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں نے سمجھانا چاہتے ہیں لوگ آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے لوگ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ جتنا لوگوں کو بتائیں گے لوگ اتنے آپ سے اوازہار ہو جائیں گے آپ خود اپنے ایمان سے بتاؤ آپ کو انٹرسٹ ہے کسی کی پرابلم سے نہیں ہے نا آپ کیا چاہتے ہو کہ جب آپ کسی کو پرابلم بتاؤ تو وہ آپ کو اس پرابلم کا حل بتائے کوئی سلوشنز بتائے کوئی اچھی اچھی باتیں کرے آپ سے تو آپ جب کسی کے باز پیٹھو گے ہٹ ٹم روتے رہو گے تو کوئی بندہ کتنی دیر آپ کا رونا سن لے گا میں بھی ایک دن دو دن 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 دس دن آپ اپنی فرنڈ کمیونٹی میں دیکھ لو آپ اپنے گھر میں دیکھ لو پھر ایسے لوگوں کا لوگ مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں سو بہتری از دیس کے جتنا وقت آپ نے دوسروں کو بتانے میں لگنا ہے لگانا ہے اس سے کافی کم آپ کا وقت لگنا ہے اپنے آپ کو سمجھانے میں میں نے تقریباً آٹھ سال لگائے ہیں مختلف چیزوں کو ٹرائی کرنے میں اور لوگوں کے سامنے شورٹ شارٹ لوگوں کے سامنے شورٹ ڈالنے میں اپنے گھر والوں سے لڑنے میں کہ تم لوگ مجھے نہیں سمجھتے اور مجھے بہت کم عرصہ لگا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لئے اب جس لڑکی کی میں نے بات بتائی اس بات کو اگر آپ سمجھو نہ تو ایک چیز آپ کو بڑی پکی ہو جائے گی کہ یہ آپ کی اپنی آتے ہوتی ہیں جو ساری چیزیں خراب کر رہی ہوتی ہیں اب جس لڑکی کی میں نے آپ کو بات بتائی اس کی ذرا ایک دن کی آپ روٹین سن لو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر انسان ذہنی پریشانی میں نہ جائے تو کہاں جائے ہمارے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس کی بہت بڑی ریزن جو ہوتی ہے ہماری اپنی غلطی ہیں ہوتی ہیں انسان کیا ہے انسان کو کھانا بھی چاہیے انسان کو proper نیند بھی چاہیے انسان کو proper positivity بھی چاہیے اور انسان کو proper exercise بھی چاہیے اور ایک belief system چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے اسے ملے گا اس بات کا یقین ہونا چاہیے اسے یقین کا نام ہی belief system ہے اب یہ چیزیں جو انسان اپنے آپ کو نہیں دے گا یقیناً وہ ایک chemical imbalance کا سامنا کرنا پڑے گا اسے یہ جتنی بھی آپ کی psychological issues ہوتے ہیں یہ attach ہوتے ہیں اب ان issues کو ہم resolve کیسے کر سکتے ہیں ان کو solve کیسے کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک دن کی اس لڑکی کی روٹین بتاتا ہوں یہ صبح بارہ بجے اٹھتی تھی دو بجے ناشتہ کرتی تھی ناشتہ چائے رس اور پھر شام کو کچھ کھا لیا تو کھا لیا اور رات late night کھاتی تھی موبائل استعمال کرتی تھی کب پتہ نہیں کب سوتی تھی کب پتہ نہیں کب اٹھتی تھی اور کب کسی کو پتہ نہیں کیا کیا پورا پورا دن کرتی تھی اب بتائیں جب لائف روٹین ایسی چل رہی ہوگی تو آپ بیمار ہوں گے ہر وقت آپ کو تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا تو یار یہ بات یاد رکھو یہ جو بھی problems ہیں تمہارے ساتھ یہ تمہاری اپنی خامی ہیں تمہاری اپنی برائی ہیں اس کے ذمہ دار صرف اور سے تم خود ہو کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے ہم لوگ خود ہیں جب تک ہم اپنی responsibility نہیں لیں گے خود کو بدلنے کی ہم کبھی بھی خود کو نہیں بدل سکتے میں نے ایک اپنے آپ سے عہد کیا تھا میں نے جب اپنے اندر جھانکا سب سے پہلی چیز تو یہ یار اپنے آپ کو find کرو کہ تمہیں problem کیا problem مل جائے گی نا جب تو تمہیں اس کا حل بھی مل جائے گا کیوں ہے یہی در حقیقت حل ہے میں اتنا عرصہ جو پاگلوں کی طرح گھومتا رہا گھومتا رہا میرے کیا مسئلے مسائل تھے میں نین نہیں لیتا تھا میں کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتا تھا میں کوئی exercise نہیں تھی کوئی میری activity نہیں تھی میری life کا کوئی motive نہیں تھا کوئی goal نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا زندگی میں آج میں اکثر لوگوں کو ایک ہی چیز سمجھاتا ہوں کہ چھوڑ دو ساری چیزیں صرف میرے کہنے پہ اپنے آپ پہ invest کرو جب تم نے اپنے آپ پہ invest کر لیا انسان کی سب سے بڑی investment اس کی اپنی ذات ہے اگر میں اپنی ذات پہ invest نہیں کر سکتا تو میں دنیا میں جس پہ مرضی invest کر لوں وہ جتنا بھی investment ہے وہ مجھے اس طرح کارامد نہیں ثابت ہو سکتی جس طرح کہ میری اپنی ذات پہ لگا ہوا ایک ایک پیسہ مجھے اس کا return دے سکتا ہے مجھے دنیا کی کوئی اور طاقت اس طرح کا return نہیں دے سکتی اگر میں اچھا کھاؤں گا نہیں تو میں وقت سے پہلے بیمار ہو جاؤں گا میں وقت سے پہلے بڑا ہو جاؤں گا میرے اندر طاقت نہیں ہوگی دیکھیں اگر آپ کو دو روٹی کی بھوک ہے اور آپ دو روٹی وقت پہ نہیں کھاتے تو یقیناً وہ اندر سے کہیں نہ کہیں سے تو وہ energy جو body کو چاہیے وہ لے گی نا وہ تو لے گی اس کو تو کوئی concern نہیں کہ آپ کب روٹی کھاتے ہو کب نہیں کھاتے نیند آئی ہے جب آئی ہے آپ سو گے نہیں سو گے اس کو تو کوئی concern نہیں آپ کی body کو تو نہیں نا آپ جو مرضی کرو اس نے تو اندر سے پورا کرنا ہے پھر اس کے بدلے میں آپ کو تھکاوٹ ملے گی تو یہ چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے جتنا آپ لوگوں کو سمجھانے میں وقت لگا رہے ہونا رونے رو رہے ہو کہ جی مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا میں تو سب کو بتا بتا کے تھک گیا اس سے آدھے سے آدھا وقت لگنا ہے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اب لوگ کہتے ہیں جی ہم کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا اب ذرا گھور کرنا آپ کی نیند ایک دن میں خراب نہیں ہوئی ہوگی آپ کی کھانے پینے کی روٹین ایک دن میں خراب نہیں ہوئی ہوگی آپ کی بہت زیادہ overthinking کی عادت ایک دن میں نہیں بنی ہوگی یہ پورا ایک process ہوتا ہے تو جیسے یہ process بننے میں لگتا ہے ویسے یہ process ٹوٹنے اس کو توڑنے میں لگتا ہے وقت دونوں صورتوں میں لگتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دن تو کرتے ہیں اگلے دن کرتے نہیں ہیں پھر ہم اگلے دن سوچتے ہیں جی کل بھی تو کیا تھا کچھ نہیں ہوا آج کرلوں گا تو کیا ہو جائے گا اس ایک چیز کو بدلنے کے لیے پھر ہمیں belief system پہ کام کرنا پڑتا ہے ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کچھ بھی ایک دن میں نہیں ہوگا کم از کم آپ کو ایک سو دن لگانے پڑیں گے ایک سو دن لگا لو 100 days جو میری ویڈیو ہے اس کو لازمان دیکھو آپ جس لڑکی کی میں نے آپ کو سٹوری بتائی وہ لڑکی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے صرف اپنے آپ پہ کام کر لینے سے آپ بھی اپنے آپ پہ کام کرو جو کچھ آپ اپنے لیے کر سکتے ہو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں میں جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں اس میں میری یہی کوشش ہوتی ہے میکسیم لوگ خود سے کوشش کریں لوگ مجھ سے بھی رابطہ نہ کریں خود سے کوشش کریں لیکن افسوس کہ ہم لوگ خود سے کوشش کرتے نہیں ہیں کرتے بھی ہیں تو اس طرح نہیں کرتے مجھے اکثر لوگ جو کانٹیکٹ کرتے ہیں ان میں ہماری مدد کریں جب میں اسے پوچھتا ہوں کتنے بجے سوتے ہو جی فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں کتنے بجے ناشتہ کرتے ہو دو بجے تین بجے تو یار جب تک آپ خود پر ٹائم نہیں انویسٹ کرو گے تو کون آپ کو ٹھیک کرے گا میں تو نہیں کر سکتا میں تو صرف آپ کو ڈائریکشن دے سکتا ہوں بنسبت تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو بتاؤ گے آپ بھول جاؤ گے لوگ نہیں بھولیں گے پہلی چیز لوگوں کو بتانے میں فیملی میمبرز کو بتانے میں بھی بہت سے نقصان آتا ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کو کم اکل سمجھتے ہیں پاگل سمجھتے ہیں ہمارے در آسان ٹائگ یہی ہے یہ پاگل ہوگئے جس نے بھی کسی نے کرییشن کی وہ پاگل ہی ہوگا کریشن زہر ہے کریشن کرنے کے لئے کچھ سوچنے کے لئے کرییٹیویٹی کرنے کے لئے آور تھنکنگ تو اس کے مائنڈ سے گزری ہوگی کچھ تھوٹس تو اس کے اندر رومینیٹ ہوئے ہوں گے جب اس نے کسی کو بتایا ہوگا تو وہ پاگل ہی اس کو سمجھا گیا ہوگا تو یہ جو ٹائٹل ہے پاگل یہ میرے خواہ سے ہر اس بندے کو مل جاتا ہے جو اس دنیا سے تھوڑی سی ہٹ کے بات کرتا ہے یہ دنیا اگر ایسے چاہ رہی ہے نا تو وہ ایسے چلنے کی بات کرے گا نا تو وہ سب کی نظر میں ایتے پاگل ہے سو اس چیز کو سمجھیں لوگوں کا نہ بتائیں اپنے آپ پہ کام کریں آپ اپنے آپ پہ کام کر سکتے ہیں میری سینکڑو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو دیکھیں ان پہ عمل شروع کریں یقین کرو یار یقین کے ساتھ چلو گے تو زندگی بدل جائے گی ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ان سب چیزوں سے نکالنا ہے اور وہ بھی کسی میڈیسن کے مدد کے بغیر آپ خود کر سکتے ہو آئی بلیف کہ آپ کر سکتے ہو بس کرنا کیا ہے اپنے آپ پہ ٹائم لگانا ہے اپنی پرابلمز کو اپنے آپ تک رکھنا ہے اور ان کا سلوشن خود سے فائنڈ کرنا ہے یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے بلی میں انسان اپنا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے جب آپ اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں گے آپ کو کس ساری پرابلمز کا سلوشن مل جائے گا تو ویڈیو کے تدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ